پاکستان کی انتہا درجے کی حسین موڈل اور ایکٹرس ایمان علی کی بولی ووڈ ڈائریکٹر امتیاز علی سے محبت کیوں ناکام ہوئی ایمان علی کس خطرناک بیماری میں مبتلا تھی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بیماری کا علاج نہ کرایا تو کیا ہوا ایمان علی کے ساتھ ایمان علی کا اپنے والد عابد علی کے ساتھ کیسا تعلق تھا ایمان علی نے کس قدر غربت دیکھی اور کیوں کیا اس غربت کی وجہ ان کے والد عابد علی تھے ایمان علی کی شادی کا سارا خرچ کس نے اٹھایا تھا ایمان علی نے بول فلم میں زینب کا لیڈ رول کرنے سے کیوں انکار کر دیا تھا ایمان علی عید پر نئے کپڑے کیوں نہیں بناتی یہ سب اور بہت کچھ بتایا ہے خود ایمان علی نے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا آئے جانتے ہیں ویورز ایمان علی کا کہنا ہے کہ وہ ایک انتہائی خطرناک بیماری ایم ایس میں مبتلا تھی ان کے پاس دو آپشنز تھی ایک یہ کہ اپنا علاج کرائیں اور خرید لیں دوائی اور دوسری یہ کہ پیسے بچائیں اور دوائیاں نہ خریدیں بلکہ گھر بنانے کے لیے پیسے جوڑیں اور انہوں نے دوسری آپشن کا استعمال کیا انہوں نے علاج پر خرچ نہیں کیا اور پھر وہ ہو گیا کہ جو کہ دنیا میں انتہائی کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اس بیماری کا علاج نہ کرانا انہیں فائدہ دے گیا ان کی یہ بیماری علاج نہ کرنے اور دوا نہ لینے کی وجہ سے ٹھیک ہو گئی دنیا کے بہت کم لوگوں کی بنا علاج کے جان چھوٹی ہے اس بیماری سے ایمان نے بتایا کہ ان کی شادی پر جتنا بھی خرچ ہوا وہ انہوں نے خود برداشت کیا انہوں نے پائی پائی جوڑی وہ پاکستان کی سب سے زیادہ معافضہ لینے والی موڈل تھی مگر انہوں نے فضول خرچی نہیں کی پیسے جمع کیے پلوٹ لیا پھر دوسرا پلوٹ لیا گھر بنایا کاروبار کیا حد تو یہ ہے کہ انہیں یہ تک یاد نہیں کہ آخری بار کب جوڑا بنایا تھا عید پر اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیزائنر ہر عید پر جوڑا بھیج دیتا ہو ایسا ہوتا ہے پر کبھی کبھی اور اب وہ اپنے شوہر سے زیادہ میر ہے مگر انہوں نے اتنی گربت دیکھی ہے کہ بس 18 سال کی عمر تک لنڈے کے کپڑے پہنے ہیں انہوں نے اور اس کی وجہ تھے ان کے والد و لیجنڈری ایکٹر آبید علی وہ مسلسل کام کرتے رہے تھے پر گھر میں بلا کی گربت تھی ایمان علی نے اپنی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ چند سال کام کر کے اپنا گھر بنا سکتی ہیں اپنی شادی کا خرچ بھی خود پرداش کر سکتی ہیں تو بھلا یہ سب ان کے والد نے کیوں نہیں کیا کیوں تھی ان کے گھر میں گربت اپنے اور آبید علی صاحب کے تعلق کے بارے میں ایمان نے بتایا کہ ان کا اپنے والد سے اصل میں کوئی تعلق تھا ہی نہیں اور جب تعلق بننا شروع ہوا تو فوت ہو گئے اس کا انہیں اتنا دکھ ہے کہ بس وہ اب اپنے والد سے کبھی نہیں مل سکتی یہ دکھ انہیں کھائے جا رہا ہے ایمان علی نے اپنی اور بولیورڈ ڈائریکٹر امتیاز علی کے بارے میں بھی بات کی بتایا کہ ان دونوں کا تعلق سات آٹھ سال تک رہا مگر پھر یہ رشتہ ٹوٹ گیا اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہ پیار میں بہت زیادہ امیدیں لگا بیٹھی تھی مگر پھر پتہ چلا کہ وہ تو انسان ہے وہ زندگی میں کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہم ایک شخص کو اپنے ذہن میں آئیڈیل بناتے ہیں وہ میرے لیے آئیڈیل تھے لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ صرف ایک اور عام آدمی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ اچھا انسان نہیں پر میری بات نہ بن سکی ان سے کیونکہ ان کے ساتھ بہت سارے مسئلر ہیں لیکن میں نے اپنے اور امتیاز علی کے تعلق کا کسی کو نہیں بتایا لیکن ویورس ایمان علی نے نام نہیں لیا امتیاز علی کا بلکہ اشاروں کنائیوں میں بات کی ان کے متعلق اس کے علاوہ ایمان علی نے بتایا کہ انہوں نے بول کا سکرپ پڑھ کر زہنب کا رول کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فلم کی کہانی میں جھول تھے پہلا تو یہ کہ پاکستان میں عورتوں کو فانسی نہیں دی جاتی دوسرا یہ کہ جس وقت یہ مووی بنی اس وقت پاکستان میں فانسی دینے پر پابندی تھی تیسرا یہ کہ یہ کیس کس نے کیا اور یہ رول مقدر بناتا ہمائمہ ملک کا تو چناب کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں